سٹوڈنٹس اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ ایک پریکٹیکل انوائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے یہ جتنی ہم نے تھرائٹیکل چیزیں پڑھی دیکھی دورنگ لاسٹ سو منی موڈیولز اور لیکچرز اب ہم پریکٹیکل جا رہے ہیں جہاں پہ ہم چیزوں کو ڈیویلپ کریں گے آپ اپنے ہاتھوں سے یہ کام کرنا شروع کر سکیں گے انشاءاللہ آپ کی جو فیل ہے that will be totally different جب آپ کو کی پریس کر گے کہ چھوٹا سا بھی کوڈ لکھیں گے نا دو چار لائنوں کا بھی ہیلو پاکستان یا ہیلو فرینڈز اور می بھی پرینٹ ایک چھوٹی سی کمانڈ اور جب اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے آئے گا your feeling will be totally different and that is where we are going to go together آپ کی جو development environment اب اس کے بھی جیسے data science کی ایک environment تھی اسی طرح اب ہم python کا ہم نے process دیکھا data science کا پھر ہم نے اس کا جو پورا وہ دیکھا کہ اگر ہم نے analysis کرنا ہے python سے تو ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی اب اسی کم تھوڑا سا اسی چیز کو ایک step آگے لے کے جا رہے ہیں اور اب یہ دیکھیں کہ اب جب ہم نے development کرنی ہے python میں تو پھر ہم اس کو کس کس طرح سے کیا کریں گے کیا کیا چیزیں ہمارے پاس ہوں گی اس میں تو ایک آپ کو workbench چاہیے جہاں پہ آپ بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں یہ graphical user interface یہ command line بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کی جوپیٹر نوٹ بک بھی ہو سکتی ہے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے so but this is what you need پھر جو یہ جو developers کے آپ کے لئے یہ بڑا ضروری ہے یہ سارا کچھ کرنا پھر جو different tools ہیں ان کو یہ basically جو آپ کی integrated development ایک اور چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں integrated development and learning environment آئی یہ آئی ڈی ای ہے ایک اور ہوتی ہے جسے کہتے آئی ڈی ال ای یہ integrated development environment ہے اور یہ integrated development and learning environment تو یہ اس میں آپ کو ساتھ ساتھ کیونکہ documentation اور بیشمار ایسے جو supporting documents وغیرہ ہوتے ہیں ورک فلوز ہوتے ہیں وہ چیزیں آپ کو documentation کی شکل میں بھی ملتی ہیں تو وہ اگر آپ وہ جو میں ہم نے بات کی تھی python dot org کی تو that is basically an integrated development and learning environment اور جو آپ اپنی خود بنائیں گے that could be only a simple integrated development environment تو یہ تھوڑا سا difference ہے which you have to keep in mind اچھا اب اس میں آپ جو different steps ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں کس طرح سے کرنے ہیں جو ڈی ای بیسیکلی آپ کو support کرتا ہے آپ کو enable کرتا ہے enablement is may be the more appropriate or the better word کہ اب یہ جو ڈی ہے آپ integrated development environment یہ آپ کو enable کرتی ہے آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ python میں ایک اچھا program لکھ سکیں جس کی بیس پہ آپ ایک اچھا data analysis کر سکیں تو اس کی جو first step ہے اس میں آپ کیا کریں گے کہ آپ یہاں جو first ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے code لکھا اس کا جو ایک اور چیز ہے جسے کہتے software development life cycle یہ بھی آپ note کر لیجیے just search this sdlc software development life cycle تو یہ پورا آپ کا business analysis لے کے پھر اس میں کے اندر جو یہ کوئی چیزیں جیسے یہ write ہے پھر test debug ہے یہ آپ کا اس کا ایک پورے process کے یہ بھی اس کے کچھ component ہے جو sdlc اس میں data analysis بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کی deployment بھی آ جاتی ہے بھر یہاں پہ ہم یہ کچھ چیزوں کی بات کر رہے ہیں یہ آپ نے code لکھا اس کو test کیا اس کو debug کیا پھر آپ نے اس کو deploy کر دیا اور یہاں پہ بھی یہ جو پورا ایک cycle ہے کہ آپ نے کہاں سے شروع ہوئے debugging کی document کیا run کیا translate کیا اور یہ اس طرح سے آپ اس کو جو integrated environment ہے اس کو آپ understand کر سکتے ہیں کہ کیا اس میں کیا کیا کام آپ کرتے ہیں پھر یہ code آپ کا ہو گیا complete اب آپ نے اس کے اندر جو resource management ہے جو آپ کا data ہے اس کو آپ نے کیسے manage کرنا ہے جو آپ کی فائلیں ہیں جب شروع میں جب ہم نے بات کی تھی python کی composition کی یا اس کے اندر جو different syntax کی rules کی تو اس کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے objects کو بھی maintain کرنا ہے ہم نے files کو بھی maintain کرنا ہے ہم نے manage maintain اور manage دونوں چیزیں کرنی ہیں اسی طرح آپ نے data کو بھی کرنا ہے آپ نے output کو بھی کرنا ہے ہر چیز کو آپ نے کرنا ہے تو that is how it will facilitate جو اسی طرح پھر آپ کا یہ جو debugging tools ہیں یہ سارے tools آپ کے پاس ہونے چاہیے یہ ابھی ہم آپ کو یہ جو جو اور جو ہم کریں گے یہ جو اپنا installation ہوگا اب ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے اس کی ہونی ہے in the next module تو آپ کو پھر یہ سمجھ جائے گی کہ جیسے یہ ساری چیزیں ایک integrated environment میں کس طرح سے کام کرتی ہیں اب جو ڈی ایز ہیں یہ integrated development environments ہیں اس کے آپ کے پاس multiple options ہوتے ہیں جیسے میں i am keep on saying this کہ اس کے آپ کے پاس بے شمار option ہے آپ کے پاس multiple option ہے ہر چیز میں language میں data science کے جو data bases ہیں programming لیں گے اسی طرح جو development environments ہیں آپ کی python کی اس میں بھی آپ کے پاس multiple environment multiple options available ہیں آپ ان کو use کر سکتے ہیں جیسے اس میں یہ جو visual studio ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں right visual studio جو ہے یہ اگر آپ فرض کریں windows پہ کام کرے تو it is more friendly اس کے اندر کافی سارے option آپ کے پاس آپ کو وہاں سے مل جاتے ہیں کہ آپ windows کو ہوئی use کریں جیسے میں نے بتایا کہ windows میں command prompt بھی ہے اگر آپ windows کا جو آہ تو جو ایک search کا ہوتا ہے اس کے اندر نیچے آپ کے اس میں user interface پہ windows کا جو ہے تو وہاں پہ وہ جو اگر آپ وہاں پہ جا کے cmd لکھیں گے تو فوراں آپ کو وہ command prompt بھی لے جائے گا جہاں پہ آپ machine lower level پہ machine level کے ساتھ communicate کر سکتے ہیں directly اور اس کی جو utilization ہے that is a separate subject but anyways that is what you can do اسی طرح پھر پائی چام اور جیپیٹر نوٹ بک ہے یہ بھی different آپ کی جو اس کے لیے ڈی is available ہے اور یہ آپ کو it is up to you آپ ان میں سے کچھ بھی use کر سکتے ہیں کوئی there is no right or wrong یہ آپ کی convenience پہ ہے اور even کہ آپ دونوں کو ملا کے بھی use کر سکتے ہیں کہ آپ windows کا command prompt بھی use کریں یا visual studio میں رہے کہ کچھ اور کر لیں so یہ basically it will depend on your experience and the environment where you are working but یہ صرف کچھ ہے اس کے علاوہ آپ کوئی اور بھی اپنا option اگر آپ یہ ہی اگر آپ linux کی یونکس کی environment پہ ہیں تو maybe you will find something different right یہ آپ کے پاس کچھ option ہے جو میں نے یہاں پہ share کی ہیں جن کو use کرتے ہوئے آپ اپنی جو ہے programming شروع کر سکتے ہیں python میں